الحمدللہ نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الکریم آج ہم نے باروہ پڑھا ہے جس میں سورہ حود خطف کی ہے اور سورہ یوسف شروع کی ہے اس سے پہلے گیارمہ پارا تھا جس میں سورہ توبہ تھی اور پھر کچھ سے پہلے سورہ انفال تھی سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں مکمل جہاد کے بارے میں آیات ہیں اور احکام ہیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ نے مومنین کے مال اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں لڑتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرَانِ یہ اللہ نے وعدہ ان سے تورات میں بھی کیا انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی بہت زیادہ جہاد کے فضائل ہیں ان دونوں صورتوں میں بہت زیادہ اور اللہ نے ان میں یہ بھی وعدہ کیا اَلَائِيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَئِينَ کہ اگر تم میں ساؤ ہوں گے سبر کرنے والے تو میں ان کو دو سو پر غلبہ عطا کروں گا یعنی مسلمان اگر طاقت میں آدھا ہوا دشمن سے تو آدھی طاقت چلے گی اور آدھا ایمان چلے گا سمجھ رہے ہیں یعنی ان سے طاقت میں آدھے ہوئے تو بھی تمہیں غلبہ عطا فرماؤں گا یہ وعدہ کیا اللہ نے تب ہی اکثر جنگوں میں مسلمان کمزور رہے ہیں پھر بھی اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی بہت زیادہ فضیلت ہے اسلام میں جہاد کی بہت زیادہ فضیلت ہے پھر جہاد میں خرش کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے لیکن اس میں ایک بہت اہم چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس غلطی کی وجہ سے نوجوانوں کے جذبات کو غلط استعمال کیا جاتا ہے اسی میں سورہ توبہ میں ہے ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ اے ایمان والو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رامے نکلو یعنی جہاد کے لئے نکلو اتھاقل تم الالارض تو زمین میں دھسے چلے جاتے ہو ارزی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ کیا آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے زندگی پر خوش ہو گئے ہو یہی چاہیے بس جنت نہیں چاہیے کیا تمہیں اگر یہی دنیا چاہیے نا تو یقین کر لو کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے ابھی تم نے دیکھا ہی نہیں ہے کچھ کچھ بھی نہیں ہے یہ کیا ہے حیثیت کیا ہے اس دنیا کی بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ دو منٹ میں دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایک اٹیک ہوتا ہے سب ختم ساری زندگی پلیننگ کرتے 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 کہاں تک پہنچے اور ایک اٹیک ہوا ختم لوگ دنیا دار کی دنیا کو تو دیکھتے ہیں اس کی موت کو نہیں دیکھتے اس کی قبر کو نہیں دیکھتے کہ اب جا کے قبر کو دیکھ لیں کیا حال تھا اس کا تو یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والو جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ جہاد میں نکلو اور تم زمین میں دھسے چلے جاتے ہو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی یہ آیت آپ کو پڑھ کے سنائے کوئی بھی آپ سے کہے کہ آؤ میرے ساتھ چلو ہم کافروں سے کیا کرتے ہیں جہاد لڑائی کرتے ہیں ہو یہ رہا ہے آج کل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی اٹھے گا آپ سے آ کے کہے گا کہ آؤ کافروں سے کیا کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں آپ کہو گے بھائی کیوں کیسے یہ کیا تو وہ جواب میں یہ آیت پڑھے گا تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ لڑو تم زمین میں دھسے چلے جاتے ہیں تم کاروبار دکان مکان کو دیکھتے ہو تو یاد رکھو ہر آیت کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے ایسے کوئی بھی آیت کہیں بھی اٹھا کے آپ فٹ کر دیں گے تو قرآن کی منشاہ کے خلاف ہو جاتی ہو چیز یہ غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس میں شدید گرمی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جہاز سے پہلے کہیں لڑائی ہوتی تھی صحابہ کو بتاتے نہیں تھے تاکہ مخبری نہ ہو جائے دشمن کو پتہ نہ چل جائے لیکن یہ اتنی شدید لڑائی تھی اور گرمیوں کا اتنا لمبا سفر تھا عرب کی گرمی تو بہت سخت ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو بتا دیا کہ بھئی لڑائی ہوگی تبوک میں پہنچ کے سب پہلے سے تیاری کر لو ایسا موقع تھا نا کہ ہی نطابت سمار و الظلال کے اس وقت کھجوریں پکنے کا وقت عرب سارا سال محنت کرتے تھے اور اب اس کاروبار کا بزنس کا وقت بھی آیا ہے کھجوریں کھانے کا بھی اور لمبے لمبے سائیوں میں بیٹھنے کا بھی وقت آیا ہے اور ادھر صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا کرو نکلو مال بھی خرچ کرو ان باغات کو چھوڑ دو تو ایسے موقع پر بہت سارے لوگ کچھ بہت سے تو منافق تھے جو پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی کون جائے گا اتنی گرمی میں اور کچھ مخلص بھی تھے مگر ان کو شیطان نے بہکا دیا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کس کی طرف سے نبی کی طرف سے نبی کی طرف سے کہا جا رہا ہے نکلو اب تو نکلنا فرض ہو گیا نا اب بھی بھی اگر نہیں نکلو گے تو اس کا مطلب تم آخرت چھوڑ کر دنیا پہ راضی نبی دنیا سے چلے گئے تو اب نبی کے بعد کہیں کیس نہ بن جائے نبی دنیا سے چلے گئے جانے پر وہ بن گیا تھا نا لائف چھوڑ کے کہیں آپ بھی نہ بھاگ جائیں ہم نہیں سن رہے وہ آمیر لیاقت کو ڈراما مہنگا پڑ گیا مجھے ایسا لگ رہے ہیں اس کا یہ خیال نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا ڈاکٹر آمیر لیاقت صاحب کو خیال نہیں تھا انہوں نے کہا تو چلو نبی کے عشق میں تھوڑا سا کچھ کرو یار پبلک ساتھ دیکھی لیکن وہ لینے کے زیادہ ہی مسئلہ خراب ہو گیا اس لئے کہتے ہیں زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نورمل رہنا چاہیے بھائی اگر اس نے آپ کے خیال میں کچھ ایسے نازیبہ لفظ کہتے ہیں وہ تو کہیں نہیں میں نے پورا پروگرام سنیا ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا اگر کہتے ہیں تو آپ بول دیتے ہیں یار سوری کر لو یا سوری نہ بھی کرواتے یار تھوڑا سا آئندہ حتیات کیا کرو بس اتنا ہو چلتے جو بھی فنٹر گری کرے گا نا نورمل آدمی ہمیشہ کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو کوئی گستاخی نہیں کی انہیل حدیث آلیم نے خامکہ میں پیچھے پڑ گئے خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نکلو تو اب نبی دنیا میں نہیں ہیں نبی کے بعد جو بھی خلیفہ وقت ہوگا جو بھی مسلمانوں کا مشترکہ امیر ہوگا وہ جب بھی حالات دیکھ کر یہ سمجھتا ہوگا کہ ابھی مسلمانوں کے لیے نکلنا ضروری ہے نہیں نکلے تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے جب بھی وہ حکم دے گا تو مسلمانوں کے لیے نکلنا فرض یہ نہیں کہ کوئی بھی کہیں سے ٹچا اٹھے اور کہیں کسی مدرسے سے بھاگا وا اور کہیں سے ایک ٹریننگ کر لی اور کلاشنکوف اٹھا کے ایک اپنی تنظیم بنائی اور پھر چندہ کرنا شروع کر دیا اور یہ آیتیں فٹ کرنا شروع کر دی اور چار آدمی اس تنظیم میں آئے ایجنسی والے اٹھا کے ان میں سے دو کو لے گئے اور تب یہ سے چترول لگا کے ان کو دو کو واپس بھیجا اور دو میدان جنگ میں کیا ہیں تو یہ نہیں ہوتا حکومت کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کہاں لڑ سکتے ہیں کہاں لڑ نہیں سکتے اس لیے اپنے طور کسی ریاست کے اندر آپ ایسی جگہ رہتے ہونا جہاں کوئی ریاست ہی نہیں ہے کسی کا حکومت چلی نہیں رہی ہے آپ نے اپنی ریاست بنا لی پھر ٹھیک ہے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے جب آپ ریاست کے اندر رہتے ہو تو پھر ریاست کو پتا ہوتا ہے حکومت کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں لڑنا ہے کہاں نہیں لڑنا تو کہاں لو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ اگر تم سو ہوئے تو دو سو پر غلبہ دے گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طاقت کا کوئی توازن بھی ہونا چاہیے کم سے کم آدھے ہوں آدھے پر تمہیں وہ دگنے ہوں تم آدھے ہوں تو یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے اور آج جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ہم اچھل اچھل کے حملے کریں وہ آدھے کیا ایک چھٹانک بھی نہیں ہوتے دشمن کے مقابلے میں مروا دیتے ہیں پوری قوم کو اس لیے اور ان تمام لوگوں کے جہاد ہوتے اسلامی ملکوں میں ہی ہیں یعنی جہاں بھی جہاد کے نام پہ تحریکیں چل رہی ہیں وہ چل کہاں رہی ہیں اسلامی ملکوں میں اسلامی ملکوں کی فوجوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں یعنی اسلامی ملک میں لڑائی ہو رہی ہے اور لڑائی کس سے ہو رہی ہے مسلمانوں سے مسلمان فوجیوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ اس کو نام کیا دیا ہوا ہے البتہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں شرعی جہاد باقاعدہ ہو رہا ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں میں تو ایک اصول اور ذابطہ اور قاعدہ بتا رہا ہوں ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی جہاد نہیں ہو رہا یہ بھی دعویٰ غلط ہے لیکن جہاد کے نام پہ بہت سارے لوگ یہ آیتیں پڑھ کے نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں اور پھر وہ کسی کا ایجنٹ بن جاتے ہیں آلائے کار بن جاتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں کسی اور کے ایجنٹے پہ کام کر رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا جہاد ہے اپنے ملکوں کو جو اسلامی ممالک ہیں ان کو کسی طرح بچاؤ چاہے ان میں جیسا مرضی اسلام ہو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نہیں ہے بھائی جیسا مرضی ہے اگر تم نے اپنے ملکوں میں مسلح تحریکیں شروع کر دیں اور ملک کمزور ہو گئے تو جتنا رہا سہا اسلام ہے اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے ایک ٹرین میں جو ہے نا ایک پٹری کے ٹرین کے ٹریک پر ایک وہ لکھا ہوا تھا ایک سائن بوٹ پہ نا ایک اعلان لگا ہوا تھا گاؤں دہاتوں میں عادت ہوتی ہیں نا لوگ ٹرین کے ٹریک پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں وہ قضائے حاجہ شروع کر دیتے ہیں تو کسی نے وہ لکھ دیا ہے وہاں پہ کہ آپ اس پٹری پہ اس ٹریک پر بیٹھ کر تشریف اپنے ہاتھ سے نہ دھویں ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے اپنے ہاتھ سے یہاں بیٹھ کے تشریف مت دھویں یعنی اس دن جا نہ کریں ہاتھ سے تشریف نہ دھویں ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے اگر ٹرین آگئی نا تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے تو اسلامی ملکوں میں جو مسلح تحریکیں چل رہی ہیں نا اسلام کے نام پہ اس سے اسلامی ملکوں کا جو تھوڑا بہت اسلام ہے نا اس سے بھی کیونکہ فوجیں کمزور ہو جائیں گی اور اسلام دشمن قوتیں آپ پر حاوی ہو جائیں گی تو اس لیے جیسی تیسی مسلمانوں کی فوجیں ہیں چائل کتنی لبرلوں غنیمت ہیں کیونکہ آپ کے پاس آپ کے ملکوں کی حفاظت کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں لوگ کہتے ہیں اب یہ فوجیں ہماری حفاظت کریں گی تو کون کرے گا تبلیغ والے کریں گے ڈاکٹر کریں گے مدرسے والے کریں گے حفاظت کے لیے صرف ایمان نہیں چاہیے ہوتا بندوق بھی چاہیے ہوتی ہے بم بھی چاہیے ہوتا ہے اٹم بم بھی چاہیے ہوتا ہے مزال بھی چاہیے ہوتے ہیں اگر صرف ایمان کافی ہوتا تو بخارہ اور سمرقد میں مسلمانوں کا ستیہ ناس نہ ہوتا رشیہ چڑھ کے کھا گیا تھا ان کو بخارہ امام بخاری کا وطن ہے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے لیکن ڈیفینس مضبوط بولو بھائی نہیں تھا عبادتیں تھی ریاضتیں تھی خانقاہیں تھی مسلمان اسلحے سے غافل ہو گئے تھے فوجیں نہیں تھی مضبوط خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیوں ہوا مسلمانوں کا ڈیفینس جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا مضبوط نہیں تھا پوری خلافت کی ایسی کی تیسی ہو گئی تباہ کر دیا تو اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تقویہ بھی ضروری ہے اللہ نے کہا مدد جب کروں گا جب تقویہ ہوگا ساتھ ساتھ اللہ نے اس صورت میں جو ہم نے سورہ توبہ پڑھی فرمائیں جتنی قوت دشمن کے خلاف اگھٹی کر سکتے ہو وہ کرو مر رباد اور قوت سے کیا مراد ہے کیونکہ قوت کی کوئی تشریح کر سکتا تھا اس سے مراد ہے ایمان اعمال ہیں خانقاہیں اور نیک بن جاؤ بھئی اللہ نے کہا نا کہ دشمن کے خلاف اپنے ڈیفینس میں کیا کرو خوب طاقت اگھٹی کرو تو طاقت کی کوئی تشریح یہ کر سکتا تھا آج کا کوئی جدید جدت تو ہے نا کوئی نئی نئی چیزیں مارکیڈ میں آتی رہتی ہیں کوئی نیا کلپ آ جاتا مارکیڈ میں بھئی طاقت کہتے ہیں ایمان کی طاقت لہذا اپنے آپ کو کیا کرو اور پکے مسلمان بن جاؤ تراویہ بیس کے بجائے چالیس رکعتیں پڑھنا شروع کر دو اور ایک مہینے کے بجائے دو مہینے کے روز رکھنا شروع کر دو تو اللہ نے خود اس کا آگے جواب دے دیا کہ طاقت سے کیا مراد ہے مرر بات الخیل گھوڑے تیار رکھو سواریاں اور حدیث میں آتے اللہ ان القوة الرم فرمایا قوت ہے تیر اندازی پھیکنے کی قوت غوری مزائل باور مزائل مزائل بناو پھیکنے کی طاقت میں اضافہ کرو یہی سے بیٹھے بیٹھے پھیکو بڑن دھواؤ دسمن کے سر پہ جا کے لگے بم بناو مستطعتم جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنی قوت اکھٹی کرو تو ایسا نہیں ہے مسلمان اسبات کی دنیا میں بلکل پنچر ہو گیا ہے ہر کام یا تو تعویزوں سے کرے گا یا روحانی بابوں سے کرے گا گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھنا مسلمان نے چھوڑ دیا ہے زمینی حقائق کو نہیں دیکھتا ہر چیز میں بزنس میں بھی دسمبر کے مہینے میں برف بیچ رہے ہوں گے بیٹھ کے دسمبر کے مہینے میں کیا کاروبار چل رہا ہے رات کو برف کا اور کہہ رہے ہیں میں نے تعویز رکھ دیا ہے انشاءاللہ کاروبار اچھا چلے گا بھائی دسمبر میں برف کا کاروبار نہیں گراؤنڈ ریالیٹی ہے لوگ تلب ہی نہیں یہ دینداروں کا حال بتا یہ تمہیں مثال دے رہا ہوں الٹے الٹے کام کر رہے ہیں محنت کر نہیں رہے اندھا اعتماد کر کے لوگوں کو پیسے پکڑا دیتے ہیں اور پھر وہ پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے تو پھر تعویز کرواتے ہیں کہ یار کسی طرح مل جائیں تو بھائی گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ آپ جب کسی کو پیسے دیں گے تو وہ بھاگے گا اگر وہ واپس کر دے تو کوئی تعویز ہوا ہے صحیح ہے ورنہ کوئی واپس نہیں کرتا بے وقوفہ تم نے پیسے دے دی ہے یار کسی کو آج کسی کا آج ہی کی بات ہے کسی کا فونہ ہے وہ میں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ کسی کو دیئے تھے وہ ٹال رہا ہے میں نے کہا وہ نہیں دے گا حالکہ میں جانتا نہیں اس کو میں نے کہا نہیں دے گا وہ بھول جاؤ آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے داڑیاں دیکھ کے ٹوپیاں دیکھ کے پجامے دیکھ کے پیسے پکڑا دیتے ہیں یہ پجامہ پہن کے آئے تھا بھئی پینٹر نہیں تھی پجامہ تھا اتنا نیک آدمی ہے پجامہ کوئی شریف کوئی سنت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھو لوگ چوڑی دار پجامہ پہنا ہوتا ہے کہتے ہیں بہت بزرگوں والا لباس ہے کرتہ پہن کے آیا تھا کرتے تو ڈاکٹر صاحب بھی پہنتے رہے ہیں کرتوں میں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے خیر تو دیکھو بھائی گراؤن ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے یہ اللہ کا بھی حکم اور اس کے رسول کا بھی حکم ہے اپنی حفاظت کی مکمل کوشش ہونی چاہیے اس کے بعد نظر کس پر ہو اللہ پر ہمارے ہاں دیندار طبقہ ان چیزوں میں محنت نہیں کرتا علاج کی بیماریوں میں بھی ایسا ہی ہے ہر ہر چیز میں ایسا ہے خیر استخارے نکال نکال کے بس فیصلے کرتے رہیں گے استخارے میں یہ نکلا ہے تو کرلو نہیں نکلا تو نہیں کرو بھائی استخارے میں نہیں نکلتا کچھ بھی بار بار کہہ چکا ہوں زمینی حقائق کو دیکھ کے فیصلہ کرو تو میں یہ ایسا کر رہا تھا کہ دیکھو کتنی حفاظت کا حکم ہے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاہِ اے نبی جب آپ میدان جنگ میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو سب لوگ اکھٹے کھڑے ہو کر نماز بولو بھائی مت پڑو اور اسلحہ اتار کے نماز لوگ کہتے ہیں یار اب تو نماز کا وقت ہے خوشو خضو سے ہوگی اب تو اللہ کی کیا ہوگی مدد ہوگی اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ نے کب وعدہ کیا ہے بھائی اللہ نے کب وعدہ کیا کہا کہ میدان جنگ میں نماز میں ایسے مشغول نہیں ہو جانے کہ کوئی بھی بم گرے اور تمہیں سب کو حلاک کر دے یا کوئی بھی تم پہ حملہ کر دے اس کا ایک طریقہ بتایا ضائع بھی نہیں کرنی یہ نماز فلتقم طائفتم منہم معک فرمایا ایک جماعت نبی کے پیچھے نماز پڑے گی اور ایک جماعت آگے فرنٹ لائن پر لڑتی رہے گی اور جب یہ سجدہ کر لے گی اس کی رکت مکمل ہو جائے گی تو یہ واپس چلی جائے گی اور وہ جماعت واپس آ جائے گی یہ نماز میں چل پھر رہے ہیں مگر اس وقت ان کی نماز میں چلنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی اور یہ اس لیے کہ تاکہ سب کی نماز جماعت سے نبی کے پیچھے ہو جائے یہ حکمت تھی صحابہ چاہتے تھے نبی کی پیچھے نماز نہ چھوٹے ہم سے اگر نبی ہی کے کوئی نبی نہیں ہے یا کسی ایسا امام نہیں ہے جس کے پیچھے سب پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی دو الگ جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک ہی کے پیچھے پڑھنا ہے تو کہا کہ ایک رکت ایک جماعت پڑے گی وہ چلی جائے اور اپنی رکت وہاں جا کے نماز میں اپنا اسلحہ تم نے اٹھا کے رکھنا ہے اتارنا نہیں ہے یہ نہیں کہنا نماز میں کہ اللہ مدد کرے گا بہت بہت بڑا ہے ہم کوئی ڈرپوک تھوڑی ہے جو بندوق لگا کے رکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرت پر کوئی حملے ہونے شروع ہو گئے اس وقت کی بات ہے اس وقت علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا دہشتگردی تھی ملک میں حضرت نے گارڈ رکھ لیا ٹھیک ٹاک بہت سارے گارڈ ہو گئے آپ جب مدرسے میں جائیں گے آپ کی پوری تلاشی ہوتی تھی ہمیں یہ وہ زمانہ یاد ہے جب جائیں گے آپ کو پورا اچھی طرح سے نچوڑا جاتا تھا اچھی طریقے سے پھر خطرہ خطرہ تو علماء شہید ہو رہے تھے ابھی دیکھو نا کتنے سارے علماء شہید ہو گئے ان کی ڈیفینس کا کوئی انتظام نہیں تھا بس ہم یہی کہتے ہیں چلو اللہ نے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا ڈوب مرنے کا مقام ہے بھائی جو قوم اپنے علماء کی حفاظت نہیں کر سکتی بس دعائیں کر لو شہید ہو گئے تو ٹھیک ہے پھر وہ کافر خوش ہوتا ہے کہتے ہیں پچیسی سوہر شہید کر گئے ان کو جنت میں بھیجو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ دیکھو اپنے حفاظت کیسے کرتے ہیں تو ایسی پھر حضرت تو عالم تھے نا حضرت کو موت سے بالکل بھی ڈرنے ہی لگتا تھا اتنا خوش ہوتے تھے نا موت کے تذکرے تھے کہ حضرت کے چہرے پہ خون آ جاتا تھا خوشی سے جو ہوتا ہے نا جیسے ہی موت کا تذکرہ ہوتا تھا اتنا خوش ہوتے تھے اتنا مزا لیکن حفاظت کس قدر کر رہے ہیں کہ بھائی خود سے نہیں مرنا جب اللہ مارے گا تو مریں گے گارڈوں کا ایک نظام تھا کہ جیسے ہی کوئی آتا تھا پہلے اس کو طبیعت سے تلاشی ہوتی تھی اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے یہ عالم ہے مفتی ہے ڈاکٹر ہے کیا ہے سب کو حکم تھا تلاشی کیونکہ ممکن ہے کسی کی جیب میں بم رکھ کے بھیج دیا جائے سب کچھ ہوتا ہے بھئی اس کی تلاشی نہیں ہوتی تو بم اس کی جیب میں رکھ کے بھیج دو کوئی ٹرک آ کے مدرسے کے باہر کھڑا ہوتا تھا تھوڑی دیر اگر کھڑا ہے تو پھر انکوائری ہوتی تھی یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے اس وقت بہت دہشتگردی کی کاروائیاں ہونی تھی بھئی ہو سکتا ہے اس کے اندر بم رکھا وہ لوگ کہتے تھے یہ ان کو کیا ہو گیا یہ پاگل ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ کون تھے وہ نمازی تھے اور نمازی اور بے وقوف ایک ہی چیز کے دو نام ہے معذرت کے ساتھ جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بے دین آدمی لوجک کی بات کرتا ہے لیکن دین پہ آنے کے بعد پتہ نہیں کیوں مخنچو بن جاتے ہیں جب تک دین پہ نہیں ہوتے تو یہ بھی احتیاطی تدابیر ڈیفینس مضبوط ہونا چاہیے لیکن دین پر آنے کے بعد ان کو توقل کا وہ مطلب سکھایا جاتا ہے جو مطلب اللہ اس کے رسول نے بھئی آپ نمازیوں کے علاوہ جو بیان سننے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہوں آپ سب اقل مند ہیں لیکن میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے دیندار بننے کے بعد ان چیزوں میں انسان کیا ہو جاتا ہے پرلے درجے کا احمق کہتا ہے یہ کیا بات ہے تو لوگ اعتراض کرتے تھے جو حضرت کے مریدین بھی تھے نمازی بھی تھے یار یہ کیسے بزرگ ہیں ان کو تو اللہ بے اعتماد ہی نہیں ہے انہوں نے تب باڈی گارڈ رکھ لی ہے حضرت نے فرمایا اب ممبر پہ بھی کھڑا ہوگا ایک گارڈ نماز کے وقت میں بھی کیونکہ این ممکن ہے نماز کے وقت میں کوئی گولی مار دے اور کم مجھے گولی مارے گا پانچ پچھس تیس نمازی بھی مر جائیں گے اس میں انہوں نے کیا قصور کی ہے بھائی جو نمازی ان کی بھی زندگی کی حفاظت فرض ہے یا نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا نماز کے دوران ممبر پہ کون کھڑا ہوگا کلاشن کوف لے کے ایک باڈی گارڈ کھڑا ہوگا تاکہ نماز کے دوران بھی نمازیوں کی آپ دیکھو نا چند سال پہلے کیا حشر ہوا ہے مسجدوں میں نمازیوں کو بھی مارا ہے اگر یہ گارڈوں کا سسٹم ہوتا تو یہ خون اتنا سستہ تھوڑی ہے ہمارے ملک کے لوگوں کا اور مسلمانوں کا کہ جو آئے اور مار کے چلا جائے پورا انتظام اور یہ بات یاد رکھو یہاں بھی سیکیورٹی کا پورا انتظام ہے یا آپ نے سمجھو کہ یہاں گارڈ نہیں ہے کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ گارڈ ہائی لائٹ نہیں ہونا چاہیے ہم نے بھی یہاں بندے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں ادھر ادھر دائیں بھائیں گھومتے رہتے ہیں یہ ذہن میں رکھو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی کوئی ایسی کاروائی ہوئی تو دہشتگرد کو پتہ نہیں چلے گا کہ پھر میرے اوپر کاروائی کہاں سے ہوگی گارڈ جو ہوتا ہے نا وہ تو کھڑا ہوتا ہے ادھر سے گولی آئی پہلے وہ گارڈ پہ لگتی ہے اس کے بعد مفتی صاحب ڈیلیٹ ہو گئے تو اس لئے ہم نے جو گارڈ کا سسٹم رکھا ہے اسباب کی دنیا میں باقی جب موت آئے گی تو وہ تو اوٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بیہاری لوگ کہتے ہیں کہ کتہ کٹ لیتا ہے بیہاری لوگ سمجھے سنے کہ اوٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا ہوتا ہے کتہ کٹ لیتا ہے تو اس لئے ہم نے ایسا سسٹم بنایا ہے یہ گارڈ وارڈ کی ٹینشن بہت مصیبت ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا تو اس لئے یہ کہ بھئی ہم نے کہا بھئی جب بھی مسجد میں ہو ایسا کوئی ہو تو دو چار آدمی اسلحہ لے کے لائسنس والا باقاعدہ اسلحہ لے کے کئی در ادھر بیٹھے رہے ہیں تو اب کوئی اللہ نہ کرے کوئی کاروائی کرنے آتا ہے اول تو ضرورت کیا ہے کاروائی کرنے کی لیکن یہ کہ پہلے بہت زیادہ یہ فوج نے کنٹرول کیا ہے ان حالات پر تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے فوج میں جہاں بہت ساری خامیاں ہیں لیکن فوج کے بغیر آپ کا گزارہ بھی نہیں ہے اس پہ کنٹرول آرمی نے کیا ہے ان سیاسی لوگوں کے حوالے اگر آپ ملک کو ہر لحاظ سے کر دوگے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیسی وات لگا کے رکھی دی کراچی کا تو میدان جنگ بنیا تھا کراچی گنتی گنتے تھے ہم آج اس کی باری آج اس کی باری ہے کل اس کا غتل ہو گیا یہ بھی نہیں پتا چل رہا تھا کن مسلکوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے ہر فرقے کے ہر مسلک کے لوگ آہستہ آہستہ کر کے ٹہل رہے تھے صحیح ہے نا آج کس کی باری ہے یہ نہیں پتا چلتا تھا خیر تو وہ حضرت جب بیان ہوتا تھا نا اور نماز ہوتی تھی تو وہ کلاشن کوف لے کے گارڈ کھڑا ہوتا تھا اور جمعہ کے دن خطبے کے دوران جو خطبہ دینے والا تھا وہ ہی گارڈ بھی تھا وہ کلاشن کوف پکڑے کے خطبہ دیتا تھا لوگ ڈنڈا پکڑے کے دیتے ہیں نا خطبہ تو بھئی جب گارڈ ہی اسی کو کیونکہ طلبہ بھی گارڈ تھے نا وہاں پہ تو انہی سے جمعہ پڑھا لیتے تھے چلو بھئی کلاشن کوف بھی اور وہ نظر بھی خطبہ بھی پڑھ رہا تھا اور نظر بھی کر رہا ہوتا نہیں تو بہت سے لوگ آکے کہتے تھے ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں ہمارا یہاں پشاب نکل جاتا ہے معذرت کے ساتھ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے اور بہت سو نے بڑے تنز کیے کہ یہ جو ہے نا ان میں اللہ پہ اعتماد نہیں ہے ان کو اللہ پہ توقل نہیں ہے اور یہ نہیں ہے حضرت نے کہا بولنے دو ان کو پھینکنے دو ٹھیک ہے یہ جاہل لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ علماء کا خون اسی طریقے سے بہتا رہے تو ہر جو بھی صرف علماء کی بات نہیں ہے کوئی بھی جو مشہور لوگ ہوتے ہیں مشہور سخصیتیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرنا ان کی حفاظت کی فکر کرنا یہ عوام کی جو بھی ملک اور قوم کے لئے خیر خواہ لوگوں یہ عوام کی کیا ہوتی ہے ذمہ داری ہوتی ہے تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ نماز کے دوران بھی اسلحہ ایسی حالت میں ویسے ہی نا کہیں گھر سے بندوقیں لے کے آجائے آپ لوگ ایسے حالات و میدان جنگ ہو تو نماز میں بھی اسلحہ نہیں اتارنا کیوں فرمایا فرمایا جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو اور تمہیں ایک ہی حلے میں ختم کر دیں یہ نہیں کہا کہ تم نماز سے غافل ہو اور سب تمہیں مار دیں ان کو پتا ہے نماز سے غافل ہونے کا مرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ نے اس دنیا کو ازباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے یہ بھی بار بار کہا کہ تقوی ہوگا تو مدد کروں گا تو تقوی بھی ضروری آمال کو درست کرنا بھی ضروری اور ساتھ ساتھ اپنے ڈیفینس کو مضبوط کرنا بھی ضروری اسی لئے ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں کہ اسلامی ملکوں میں مضبوط ترین آرمی الحمدللہ صرف پاکستان کی ہے سب سے پہلے نمبر پر ٹھیک ہے وہ ترکی کی آرمی اس لحاظ سے اس لحے کے لحاظ سے اس کے پاس ویپن جو ہے زیادہ ہے لیکن ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے اس وقت عالم اسلام کے لئے سب سے پاورفل ملک کون سا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے یہ جو مرضی ہمارے ہاں خرابیاں ہوں لیکن ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام میں جو ڈیفینس کے لئے مسلمانوں کے ڈیفینس کے لئے سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ کے ڈیفینس کے لئے سب سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے الحمدللہ پاکستان کے بعد آپ کی پاکستان اگر ڈیفینس میں اتنا مضبوط نہ ہوتا تو آج مکہ اور مدینہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا اس کا پورا پورا امکان موجود تھا تو یہ جو سورہ توبہ میں اور سورہ براہ میں اللہ نے بہت زیادہ جہاد کا حکم دیا تو اس کا صحیح مطلب سمجھنا چاہیے کہ صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے جہاد میدان لڑنے کا میدان ہو جہاں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا جس کے احکام فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی اٹھے اور جہاد کے نام پہ آپ کو کہیں بھی لے جا کے پھٹا دے وہ میں لطیفہ اکثر سناتا ہوں پرانا ہو گیا دوبارہ سنا دیتا ہوں پہلے تو پہلے یہ لطیفہ کا مزہ تھا کیونکہ اس وقت فدائی حملے اور دھماکے چماغے بہت ہو رہے تھے تو کوئی بھی آیا ایک شخص کو کہنے لگا ہوتا تھا نا ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف بم اس کو پیسے دے کے ادھر امام بارگاہ میں بم رکھوا دیا اور کسی شیعہ کو پیسے دے کے مسجد میں بم رکھوا دیا اس طرح مسلکی لڑائیاں تو یہ جو برین واش کرتے ہیں نا یہ جنت کی ہوروں کی لالش دے کے کہ ادھر بم رکھو پھٹو گے سریدہ کہاں ملے کیا ملے گی جنت ہوریں تو کمارا چھڑا چھاٹ غریب آدمی جو غریب چھڑا چھاٹ جس کو کوئی یعنی کوئی بدصورت عورت ملنے کی بھی امید نہیں ہوتی کہ مجھ سے کوئی شادی کرے گی تو اس کو جب آپ خوبصورت ہوروں کی لالش دے گو وہ بولے کہ چانس لینے میں کوئی حرج ویسے بھی زندگی سے کیا بہتر ہے وہ کہے گا بھائی اس کمارے چھڑے چھاٹ والی زندگی میں جس میں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو زندہ رہ کے کرنا کیا ہے تو ایک چانس لے لو اگر مل گئی ٹھیک ہے نہیں تو ویسے کون سا زندہ رہ کے تو ایسے لوگوں کا برین واش کر کے ایک آدمی نے کہا کہ فلا جگہ جا کے بم رکھو یا فدائی ہم لے بم باندھو اور جا کے پھڑ جاؤ وہاں ہور ملے گی ہور ٹائٹ والی تو وہ جا کے پھٹا اللہ کی قدرت کے پھٹا نہیں بہوش ہو گیا وہ باز دفعہ ہوتا ہے موت لکھی بھی نہیں ہوتی بہوش ہو گیا پولیس والے اس کو اٹھا کے لے گئے تو پہلے تو ہسپیٹل لے کے گئے کہ آنکھ کھلے گی پھر لگیں گے چترول اس کے آنکھ کھلی نا تو کالی کالی دو کلوٹی نرسیں کھڑیویں تھی سامنے اب یہ سمجھا کہ میں عالم برزخ میں پہنچ چکا ہوں اس کو تو نہیں پتا کہ میں بہوشتہ مارا نہیں تھا جب اس کو ہوش آیا تو وہ دو کالی کالی نرسیں کھڑیویں ان کا ایک کا فوراں بازو پکڑتا ہے کہتا ہے باقی ہوریں کیدھر ہیں یعنی ہم نے تو ستر کا سنا تھا آرہ سٹھ کیدھر ہیں پولیس والوں نے کہ ابھی تجھے بتاتے ہیں کہ باقی کہاں پر ہیں تو بہرحال کیا بات تھی یار لیکن اس میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جہاد کا انکار کر دینا یہ کیا ہے کفر ہے اسلام میں نماز روزے کی طرح جہاد کی اہمیت تو شرعی جہاد اور غیر شرعی جہاد تو ایسا نہ ہو کہ جہاں غلط جہاد ہو رہا ہے اس کی نفی میں آپ سرے سے ان جگہوں پہ جہاں صحیح جہاد ہو رہا ہے اس کی بھی نفی کر دو یہ غلط یہ جائز نہیں ہے تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں جہاد رہے گا قیامت تک امت جو ہے نا اپنے ڈیفینس کے لیے کئی نہ کئی مسلمان قربانیاں دیتے رہیں گے اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ آج بھی دیکھو بورڈر پہ لڑائیاں ہوتی ہیں شہید ہوتے ہیں لوگ اور بہت ساری جگہوں پہ مسلمان لڑ رہے ہیں اور وہ لڑنا ان کا بالکل شرعی جہاد کے حکم میں ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ جہاں بغاوتیں ہوئی ہیں نا بغاوتیں مسلمان ملکوں میں ان میں فائدے کے بجائے کیا ہو رہے نقصان ہو رہے اور کہیں بھی کسی ملک کے خلاف بھی لڑنا ہو تو آپ کو خود سے اٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ لینے کے بعض دفعہ ایک انسان کہتا ہے نہیں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں نتیجے کے ہم تو جا کے پھٹیں گے بس دیکھا جائے گا نا 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 آپ نتیجے کے مکلف ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ نتائج کا تحمل بھی ہوگا یا سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ طاقت کا توازن سمجھ رہے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ میں جہاد نہیں کیا کیوں بعض ادرات کہتے ہیں بھئی ایمان نہیں بناتا عمال نہیں تھی ایسا نہیں ہے جن لوگوں نے مکہ میں ایمان قبول کیا ان کا ایمان سب سے پاورفل تھا بات یہ طاقت نہیں تھی اتنے تھوڑے سے لوگ کیسے لڑ سکتے تھے سبر 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 کا حکم دیا پھر مدینہ میں گئے ہیں تو وہاں بھی دفعہ پہ ایک دفعہ کی آئے خود سے پہل نہیں کی اور ہدیبیہ میں جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی ہے کہ ٹل جائے کسی طریقے سے جنگ تو یہ ساری پولیسیاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جذباتی آدمی کبھی بھی دنیا میں خیر کا کام نہیں پھیلا سکتا اور پھر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اتنی طاقت تھی کہ دس ہزار کا لشکر لے کر آپ نے مکہ پہ حملہ کیا ہے اس سے پہلے آپ نے مکہ پہ بھی حملہ نہیں کیا تو یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ملتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے ابھی وہ کوئی کسی نے بتایا کہ کوئی انڈیا کا کوئی سمرین گھسائی تھی کہیں وہ کراس کر کے وہ پاکستان کے بورڈر میں تو وہ میں نے کسی فوجی سے پوچھا مانے کہا اڑا کیوں نہیں دیا انہوں نے کہا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی بھی گھسے تو اڑا دو جنگ چھڑنے کا چھڑنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کو وارننگ دی اس کو وہاں سے نکالا ہے تو کوئی بھی جذباتی بیٹھا ہوا ہوتا بڑھیوں کہتا دیکھا جائے گا ہماری وارٹ لگی پڑی ہوتی وہ تو دیکھ رہا ہوتا بیٹھ کے انڈیا والوں کی بھی وارٹ لگ گئی ہوتی دونوں ملکوں سے میزائل داگے جا رہے ہوتے اور فائدہ کس کو ہوتا فائدہ پھر یہ بڑی بڑی طاقتیں فائدہ اٹھاتی ہیں ان کا اسلحہ بکتا ہے یہ نا جیسے آپ کی جوس کی دکان ہیں گولے گنڈے کی یا جوس کی دکان ہیں کوئی خرید ہی نہیں رہا تو دو بندوں کو لڑو آؤ گرمی میں فوراں آپ سے گنڈے کے جوس فوراں بکنا شروع ہو جائے گا تو وہ ایک آدمی گیا نا کسی ہوتل میں کہتا ہے یار مجھے درست چھائے پلاؤ میرا پڑا ہونے والا ہے سنے تو وہ اس نے پھلا دی چھائے کہہ رہا ہے ایک اور پھلا ابھی بہت ٹائٹ ہونے والا ہے اس نے ایک اور پھلا دی کہہ رہا ہے ایک اور پھلا دے ابھی تو بہت تپاؤں بہت بہت ہی ٹائٹ پڑا ہونے والا ہے اب تو اس نے ایک اور پھلا دی پھر کہتا ہے ایک اور پھلا کہہ رہا ہے بھئی کس سے پڑا ہونے والا ہے کہہ رہا ہے میرے پاسے نہیں ہے تجھ سے پڑا ہونے والے پیسے نہیں ہیں تو میں اسی کے خلاف طاقت کیا کر رہا ہے جمع کر رہا ہے چاہے پی بی کے تو یعنی دونوں کو نقصان ہوتا نا تو ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی جذباتی آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہے تب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہمیں ٹھہراؤ ملتا ہے فیصلوں میں بہت سو سمجھ کے اس کے تمام نتائج کے یہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا ایسا تو نہیں کہ یوں مجھے بھی لوگ بیٹھ کے نا بولتے رہتے ہیں آپ ممبر پر یہ بول دو میں کہتا ہوں میں بول دوں گا پھر پٹو گے آپ اور پھر اس کی صفائیوں میں ایک ایک دو دو مہینہ لگے گا ہر بات نہ ممبر پر بولنے کی ہوتی ہے ہر حق بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے سامنے بیان کر دیا جائے اس میں بہت طبیعی تو ہے نا کہ ادعو الہ سبیلی ربک موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے پاس گئے ہیں فیرون سے انہوں نے اللہ کی توحید کی طرف فیرون کو بلایا اور کہا کہ بھئی اللہ کی طرف آؤ اور جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ راستہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا فیرون نے فوراں کہا فما باول قرونی لولا جو ہمارے باپ دادے ہیں ان کا کیا بنے گا بھئی اصل جواب تو یہ تھا کہ وہ شرک پر مرے ہیں ان کے پاس بھی نبی کی دعوت آئی تھی انہوں نے قبول نہیں کی تو وہ کہا جائیں گے جہنم میں لیکن موسیٰ علیہ السلام اگر ہی کہتے تھے جہنم میں تو جتنی پبلک بیٹھی ہوئی تھی نا وہ سارے جذباتی ہو جاتے ہیں لو ہمارے اببہ کو کیا بول دیا ہے بھئی تو حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ جیسے ڈاکٹر آمر لیاقت نے یہاں پر یہ جو توہین رسالت کا مسئلہ اٹھایا مسئلہ توہین رسالت کا نہیں تھا اپنی ریٹنگ بڑھانا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ فیرون کیا ہوشیاری کر رہا ہے بحث کے رخ کو کیونکہ دلائل کے دنیا میں ہار گیا اب فیرون کیا کر رہا ہے کہ بحث کے رخ کو کیا کیا جائے چینج کیا جائے اور جو ہے نا لوگوں کو جذباتی بنا دیا جائے اور یہاں لائف شو کو ختم کر دیا جائے فیرون کا کہہ ہمارے اببہ کو جانب میں ختم کرو یہ سب تقریر ہیں مجلس کو کیا کرو برخواست کرو میں جا رہا ہوں پھر ایک ان کے کوئی مذہبی رہنما اٹھ کے فیرون کو اس کو بٹھا کے جاتا کہ تم سنبھالو بھی یہ دربار میں فیلحال کیا کر رہا ہوں چھٹی پہ ہنیمون بنانے جا رہا ہوں پھر وہ ایک بٹھایا ہوتا ہے فیرون نے اپنا کوئی منشی وہ منشی صاحب کھڑے ہو کر بولتے میں بھی جا رہا ہوں کیا خیال ہے وہ کیا کہتے ہیں میں بھی جا رہا ہوں تو اس لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بحث کا رخ کیا کر دیا چین اس نے کہا فما بال القرونی لولا جو پہلے گزر چکے ان کا کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے المہا اندہ ربی فی کتاب ان کا کیا ہوگا یہ میرے رب کو پتا ہے لا یظل ربی ولا ینسا میرا رب نہ تو بھولتا ہے کہ کسی کو جنت میں جانا ہو اور بھولے سے جہنم میں ڈال دے یا جہنم میں لے جانا ہو بھولے سے کیا کرے جنت میں نہ بھولتا ہے اور جانا جہنم میں تھا بھیج کہاں دیا جنت میں ولا ینسا اور بھولے سے بھی یہ نہیں کرتا نہ جان کر غلطی کرتا ہے اور نہ بھولے سے تو چھوڑ اس کو اللذی جان لکم الارض مہدہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا آسمان سے تمہارے لیے اپنی تخلیر شروع کر دی انہیں فاخر جنابی ہی ازواجم من نبات ان شتا اور اس مٹی اور خاد کے ملاب سے ترہ ترہ کے نباتات اور پھل فروٹ پیدا کر دی اس نے فیرون تو نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا یہ سب کام کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے میں اس کی طرف تجھے بلا رہا ہوں ایسی تقریر شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام نے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھائی ہر بات کہنے کی اور بتانے کی اب آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے آپ لڑکی کے اببہ پوچھنے بھائی میری بیٹی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اصل میں وہ مجھے اتنی خوبصورت لگی وہ اس کی کہیں میں نے تصویر دیکھی تھی تو میں پاگل ہو گیا بس اور بدنظری سے میں چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے حفاظت ہو جائے میری بیوی اتنی خوبصورت ہوگی تو میں کسی اور کو دیکھوں گا ہی نہیں تو وہ دے گا رشتہ ایک لگایا گا اب پڑھے اگرچہ آپ کے دل میں یہ بات ہو آپ کو اس کا حسن پسند آ گیا ہو آپ بات کیا کرو گے جا کے بھائی میں کسی اچھے خاندان میں شادی کرنا چاہتا تھا مجھے پتا چلا ہے اس محلے میں سب سے اچھے کون ہے کیا خیال ہر سچی بات اگلے کی نہیں ہوتی کہ جی وہ آنکھ مٹکا ہو گیا تھا ایک دفعہ تو میں تو پاگل ہو گیا میں تو راتوں کی نیندیں اڑ گئیں اببہ سے تھوڑی یہ باتیں کرو گیا اببہ سے بولے کہ تو کیا کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے اور کیا بات کر رہا تھا میں بات کیا کر رہا تھا نہیں حضرت موسیٰ کی تو تغریح چلی تھی یہ موضوع یہاں خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے مگر ہر جگہ جہاد نہیں ہوتا اور کوئی آپ کے جذبات کو غلط استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے ایسا ہی کسی کو چندہ بھی نہ پکڑا دیا کریں کوئی بھی اٹھ کے آتا ہے پکڑا دیں گے اگر وہ غیر قانونی استعمال ہوا وہ چندہ تو چوڑے میں چندہ آپ بھی ہاؤ گئے سمجھیں کیونکہ بعض لوگ دہشتگرد ہوتے ہیں وہ جہاد کے نام پہ آپ سے چندہ لے کے گئے وہ تو گئے اور ایجنسیاں پھر کس کو پکڑیں گی آپ للٹے لٹکے ہوگے اور طبیعت سے آپ کی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہوں گے سمجھ رہے ہو تو یہ میں اس لے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو اس طرح بہت زیادہ مزگائیڈ کیا جاتا ہے باقی علماء سے بڑے علماء سے پوچھ کے اس معاملے میں انسان کو چلنا چاہیے وہ آپ کو بتائیں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے خیر جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو یہ سورہ توبہ میں مکمل جہاد کی آئیتیں ہیں اور منافقین پھر اس میں تین صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور نبی نے ان سے تبوک کے بعد پوچھا کہ تم کیوں رہ گئے انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا بس ہمیں دنیا کی محبت نے جہاز سے دور کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا گیا ان سے کسی نے بات نہیں کی ایک ملک کے بادشاہ نے ان کو خط بھیجا کہ ہم نے سنائے کہ تمہارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے ساتھی تم سے بڑا ظلم کر رہے ہیں تم ہمارے پاس آؤ تمہیں عزت ملے گی تو قاب ابن مالک فرماتے ہیں میں نے وہ پھاڑ دیا خط میں میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش ہے تو ہلال ابن امیہ سقفی بھی تھے اس میں تو یہ تین صحابی رضی اللہ عنہ مجمعین یہ اس آزمائش میں پورے اترے چالیس دن کے بعد پھر آسمان سے ان کی توبہ نازل ہوئی اور اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا فرمائے اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے زمین کو شادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اللہ ہی فریاد رسی کرے گا تو نبی کے دل میں نرمی پیدا ہوگی تو جب یہ آیتیں نبی پر نازل ہوئی ہیں فجر میں آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان تینوں کو جا کے خوش خبری سناو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی تو یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے بہت لمبا واقعہ ہے یہ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ ہوتاوی ابو رحیم اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں سے بھی غلطی ہمارے ہاں کسی سے غلطی ہونا اس کو قیامت تک کے لیے معاف نہیں کیا جاتا نہیں کیا کیوں تم نے کیا کیوں تو اس لیے لوگوں کی غلطیوں پر جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے بولو بھائی معاف اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ بھر غلطی ہوگئے سوری چلو بھر ختم زیادہ اس کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں ہمارے حضرت کا ایک معمول تھا کہ وہ ان کے ٹائمنگ بڑے سخت تھے نا تو وہ کوئی کام جب ذمہ میں لگاتے تھے تو اس کو یاد رکھنا پڑتا تھا اس میں بھولنے کا آپشن نہیں تھا تو میرے ذمہ کوئی کام لگایا ہم بھول گئے حالانکہ میں وہ انٹر کام کے پاس کھڑا ہو گیا کہ گھنٹی آئے گی مجھے یاد آئے گا میں بھولنے جاؤں پھر بھی بھول گیا ہمیں تو مجھے یاد ہے حضرت کا بڑا نقصان بھی ہوا حضرت نے بلا کے کچھ بھی نہیں کہا نہ ڈانٹا بس ٹھیک ہے انسان ہے ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں کہا بھئی انسان ہے کیا کریں جتنی مرضی کوشش کرو ڈائری میں بھی لکھ لو پھر بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان سے آئے ایک صحابہ آئے وہ کمپورٹر تھے ڈاکٹر بھی نہیں تھے انہوں نے کوئی کام ہمارے ذمہ لگا کسی اور تالبیم کے ذمہ لگایا کہ یار یہ میرا کام ہے یہ نمٹا دینا وہ بھی بھول گیا بچارہ وہ دو دو فود اچھل رہے ہیں غصے سے وہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نہیں تھے وہ اچھل رہے ہیں اوہ میں نے کام لگایا اور یہ کیا ہو گیا ہے بھول گئے پھر کسی نے بتایا کہ بھائی تمہارے یہاں اببہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے شیخ مرچد ہیں لوگ ان کے کام بھول جاتے ہیں صحیح ہے نا تو اس لئے گھروں میں جو خطائیں ہوتی ہیں ان میں سوری کرنا سیکھو شور اگر کبھی بی بی کو زیادہ جھاڑا پھلا دے تو پھر اس کو کسی طریقے سے اس کی تلافی بولو بھائی تکبر کر کے نہ بیٹھے کہ میں تو غلطی کبھی کر ہی نہیں سکتا میں نے اکثر میاں بی بی کے کیسز میں دیکھا ہے کہ شوہر کی اگر غلطی ہو اور اسے یہ بتایا جائے کہ آپ غلط ہیں تو وہ فوراں غصے میں اور تیش میں آ جاتا ہے یہ اکثر مردوں میں یہ خرابی ہم نے دیکھی وہ تیش میں آتا ہے کہ مجھے غلط کہہ کیسے دیا یہ تکبر ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اور عورت کی طبیعت کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرتی ہے تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا آپ غلط ہو یہ ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکھشے میں بیٹھانا بیٹھ تو جاتا ہے اونٹ رکھشے میں ہم نے دیکھ لیا ویڈیو آگئی ہے لیکن آسان نہیں ہے ان کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے سمجھ رہے ہو تو یہ مسئلہ سارا چل رہا ہے اگر خواتین کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے غلطی ہوئی ہے تو بڑا مزہ آئے گا اور مرد اپنی غلطی سمجھ میں تو آ رہی ہوتی ہے لیکن زد اور تکبر کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے میں چھوٹا بن جاؤں گا اگر میں نے مان لی وہ مان نہیں رہا ہوتا تسلیم زبان سے نہیں کر رہا ہوتا تو یہ اگر گھر کا مسئلہ حل ہو جائے تو گھر جنت الفردوس بن جائے گا جو کہ چانس بہت مشکل ہے اس لئے فیلال جہنم میں گزارہ کرو ٹھیک ہے وہ جنت کے خواب جو ہے نا آخرت میں دیکھو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے آخری جو عشرہ ہوگا نا ہمارا میں چاہ رہا ہوں یہ بیان کا دورانیا کم کریں آخری عشرے میں رش بہت زیادہ ہوگا اعتقاف والے بھی ہوں گے انشاءاللہ تو پھر یہ ہم جو بہت سے قرآن کے اہم مزامین ہیں وہ میں پہلے ہی بیان کر دیتا ہوں پھر آخری عشرے میں وہ ریپیٹ نہیں ہوتے تو میں چاہ رہا ہوں کہ بہت سے اہم مزامین ہیں وہ آخری عشرے کے لیے رکھیں اس میں لوگ یعنی جو انٹرنیٹ پر سننے والے ہیں ان کا رش بھی زیادہ ہوتا ہے پھر مسجد میں بھی ہمارے اعتقاف والے لوگ زیادہ ہوں گے تو اس لیے بہت سے اہم مزامین قرآن کے ایسے ہیں جن کو ابھی چھیڑ نہیں رہا ابھی ہم ہلکا پھلکا ہی لے کے چلتے ہیں تو وہ ہم آخری عشرے کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس میں ضرورت بھی زیادہ ہے اور اس میں دل بھی زیادہ نرم ہوتا ہے اور عمل کی توفیق ملنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ اللہ و بحمدی کر اشہدو اللہ الہ الا انتا نستان و فیروک و نتوبو علی